السلام علیکم میرے سعادہ سے پاکستانیوں میرے روح ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیچ دیکھ رہا ہے کروڑ ہا درود آقا دوجہان نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ولوگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سعادہ سے پاکستانیوں کے لیے ذرا سی ذرا سی نرمی پیدا کر دیں چیف آف دی آمی سٹاف جنرل سید آسم منیر کا تذکرہ آج قاضی عدالت علی کے روبرو ہوا اور قاضی عدالت علی کے روبرو جب چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسم منیر کا تذکرہ ہوا تو عدالت کے اندر ذرا سا کہکہا بھی ہوا اور قاضی عدالت علی یا یوں کہیے کہ ڈر گئے یا پھر اس سارے معاملے سے ذرا سا دامن چورا کے سائیڈ پہ ہو گئے اور معاملہ آیا گیا کر دیا اٹونی جنرل کو بلا لیا یہ کیا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ جو بریکنگ نیوز ہے جو فلاش کر رہی ہے اس وقت ابھی تک کی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف سے بلہ ایک بار پھر واپس لے لیا گیا ہے اب آپ سوال کر رہے ہوں گے کیا اسٹابلشمنٹ پر بلے کا خوف تاری ہے کیا ملک کے کنسرن پورٹرز یا طاقتور حلقے بلے سے اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ تحریک انصاف کو اگر بلے کا نشان مل جائے گا تو تمام تر پلان سکسیسفلی ایکزیکیوٹ نہیں ہو پائیں گے اور تیسرا امپورٹن ماملہ یہ ہے کہ صحافی عمران ریاض جس کی بازگش کروزستہ روز قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں سنائی دی اور انہوں نے کہا کہ میں عمران ریاض کو جانتا ہی نہیں ہوں آج عمران ریاض خان نے بلٹ پروف گاڑی مانگ لی ہے یعنی فول پروف سیکیورٹی مانگ لی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے اور میں اپنی ویڈیو کے اختتام میں چل کے ٹورز دی اینڈ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ بلٹ پروف گاڑی والا کیا معاملہ ہے یعنی وہ صحافی جو بڑا ببانگی دہل بات کرتا ہے بڑا دلیر بنتا ہے دبنگ اداز میں بات کرتا ہے اس کو فول پروف سیکیورٹی کیوں چاہیے اور کس سے ڈر رہا ہے کس سے خطرہ ہے عدالت کے سامنے آنے میں کیا عذر مانے ہے کیا عمر مانے ہے یہ سارا معاملہ آپ نے سامنے رکھوں گا اور عمران ریاض کی اوپر جو اپنا لائن آف ایکشن ہے یا اپنی کلارٹی ہے میں کیا سمجھتا ہوں میرا ناریٹیو کیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی اب تک کی سب سے بڑی اہم خبر جو پشاور ہائی کورٹ کا ایڈسیئے نے اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 26 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ افتار تحریک انصاف کے اوپر گرائی تھی کہ بلہ واپس لے لیا تھا یہ کہہ کر کہ انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کے خلاف قانون ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر بہت بے ذابطگیاں ہوئی ہیں اور اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا آج جب جسٹس ایجاز خان کی عدالت کے سامنے الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے وقلہ پیش ہوئے تو تحریک انصاف کے وقلہ نے پوچھا جسٹس صاحب سے کہ جنگ صاحب آپ کی حکم کی حکم ادولی تو خود الیکشن کمیشن نے کی کیا آپ نے کیا کہا کہ بلے کا نشان واپس دے دے لیکن ایم او سی ہمارا پھر بھی الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ کی اوپر ایشو نہیں کیا تاہم جسٹس ایجاز خان کی عدالت میں ایک نہیں سنی اور یہ کہا کہ کیا آپ نے توہین عدالت کی درخواست عدالت میں جمع کرائی تو انہوں نے کہا بلکل نہیں کرائی فیصلہ محفوظ ہوا اور آپ کو پتا ہے فیصلہ محفوظ تب ہوتا ہے جب کہیں واتس ایپ آنا ہوتا ہے یا کوئی میسج آنا ہوتا ہے یا کوئی پیغام رسانیہ ہوتی ہے یا پھر کوئی خفیہ پیغام پہنچتا ہے اور پھر تھوڑی در بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان باپس دے لیا جاتا ہے اور پھر اب یہ کہا گیا ہے کہ نو تاریخ کو یعنی نو جنوری کو جو ڈیویشن بینچ ہے جو دو ججز پر مشتمل ہوگا وہ اس فیصلے کو سنے گا اور اس میں الیکشن کمیشن بھی دلائل دے گا اور یقینا جو پاکستان تحریک انصاف کی وقلہ ہے گوپی دلائل دیں گے جس کے بعد یہ حتمی فیصلہ ہوگا کہ پی ٹی آئے کو بلے کا نشان ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے یعنی اس وقت تک کنفیوشن رہے گی اس وقت تک بیچے نہیں رہے گی اس وقت تک استراب رہے گا اور پلان یعنی لائن اف ایکشن بھی یہی ہے کہ جتنا کنفیوز کر کے تحریک انصاف کو مارا جا سکتا ہے مارا جائے اب فائنلی مجھے تو یہ معاملہ پھر قاضی عدالت علی کے روبرو آتا و نظر آ رہا ہے لیکن اس میں دیکھنا یہ بھی ہے کہ کئی دیر نہ ہو جائے کیونکہ تیرہ جنوری کو الیکشن کمیشن نے جو نشانات ہیں جو انتخابی نشانات ہیں وہ الورٹ کرنے ہیں خیر یہ بڑا امپورٹن ماملہ ہے اور اس امپورٹن ماملے کے اوپر اسٹابلشمنٹ بڑا سوچ بچار کر کے بڑی دھیمی گتنی کے ساتھ بڑی مسئلحت کے تحت آگے چل رہی ہے لیکن جو اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا جس کو کپتان کہتے ہیں وہ بھی وہاں بیٹھ کے اپنی چالے چلنے میں مصروف ہے اور جس کا ذکر میں نے آپ سے صبح کیا تھا آئی ایم ایف سے مطالق امریکہ سے مطالق اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیف آف دی آمی ستاف کے امریکہ دورے سے مطالق آپ کو بار بار بتا رہو اور امریکہ کا یہ پریشر موجود ہے کہ آپ نے فری اینڈ فیر الیکشنز کرانے ہیں ٹرانسپرنٹ معاملے کے اندر الیکشنز کرانے ہیں ادروائز یہ جو ٹرانچ کا معاملہ ہے آئی ایم ایف کا یا ایکنومک دومین کے معاملات ہیں یہ بھی لٹک سکتے ہیں تو یہ بھی کنسرن پورٹرز کو ٹھیک طریقے سے کان ہوئے ہوئے ہیں تو آنے والے دنوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بلے کے نشان پر جو ٹاگ آف وار ہے چودری ریاست علی کی اور قاضی عدالت علی کی اس میں کیا کوئی ٹویسٹ آتا ہے یا نہیں آتا دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ آج ہی عدالت کے سامنے آمنہ مسور ججوہ نامی خاتون جو مسنگ پرسنز کے ایشو کی علمبردار ہے اور ان کے اپنے ہزمنڈ کو آج سے اٹھارہ سال پہلے اٹھایا گیا کس نے اٹھایا کیوں اٹھایا یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب عدالت سے لینے کے لیے وہ پہنچی تھی جب یہی سوال جسٹس قاضی فائز نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی آپ کیسے سیٹسفائی ہوں گی کیسے مطمئن ہوں گی ہم کس سے پوچھے تو انہوں نے کہا جی آپ جنرل آسم منیر سے پوچھیں یعنی اس وقت جو ملک کی طاقت پر تریش شخصیت ہے وہ جنرل آسم منیر ہے جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہے تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہہ کا لگایا انہوں نے کہا جی جب کی بات آپ کر رہی ہے کہ مشرف دور میں آپ کے ہسمنڈ کو بھی اٹھایا گیا اور اس وقت سب سے زیادہ لوگ مسنگ پرسنز ہوئے تو اس وقت جنرل آسم منیر شاید میجر ہوں گے یعنی میجر رینک کی افسر ہوں گے تم جنرل آسم منیر سے کیسے پوچھیں اب سوال آپ یہ بھی کریں گے کہ کیا قاضی عدالت علی چوہدری ریاست علی سے ڈر گئے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ کا خوف ہے کہ دابن چرائے لیا ہے بار کیا بات تو اپنے طور پر ٹھیک ہی کر رہے ہیں کہ اس وقت جنرل آسم منیر صاحب کو تو نہیں پتا نا کہ آمنہ مسور جنجوہ کے ہسپنڈ کو کیوں اٹھایا گیا تو اٹانی جنرل کو راسترم پر بلائے گیا اور اٹانی جنرل سے کہا گیا کہ جی وزارت دفاع کو یہ معاملہ بھیجے اور اس سے پوچھیں اور اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ لاپتہ افراد کمیشن کی اوپر بھی آ گیا جس کو ہیڈ جسٹس ریٹائی جاوید اکبال جو سابقہ چیرمین ناوے وہ کر رہے ہیں اور پھر ان کے بھی بہت سارے معاملات کھلیں گے برکیف اس میں جو بینیسٹر شویب شاہین کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکسن تحریکہ انصاف کہ وہ لوگ جو اٹھائے گئے ہم اس کا معاملہ لے کر آئے ہیں تو عدالت یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اٹھائے گئے فر ایکزیپل صداقت علی باسی ہو گئے اسمان ڈار ہو گئے اب یہ واپس آ گئے ہیں جب وہ بندہ واپس آ جاتا ہے پھر وہ مسنگ نہیں رہا اس لیے عدالت اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی خیر اس میں تاریخ پڑ گئی ہے جو انتہائی امپورٹن ماملہ ہے انتہائی امپورٹن وہ یہ ہے کہ بینیسٹر شویب شاہین صاحب آج اب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب عدالت کی روبرو انہوں نے امران ریاض کا نام لیا تھا تو چیف جسس صاحب نے جسس قاضی فائزی صاحب نے کہا تھا کہ امران ریاض کون ہے یہ سوال بڑا ناغوار گزرا تھا پاکستان تحریکہ انصاف کے لوگوں کو بھی اور لیگل فرٹینٹی کے یوٹیوبرز کو بھی بہت سارا ناغوار گزرا کہ امران ریاض جس کی اتنی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا کی اوپر قاضی فائزی صاحب امران ریاض کو نہیں جانتے اب آج چیف جسس آف پاکستان کے سامنے جب شویب شاہین صاحب آئے ہیں تو شویب شاہین صاحب نے بہت ساری باتیں کی اس حوالے سے اور پھر جو ہے وہ یہ کہا کہ متیولہ جان کا کیس بھی آپ دیکھ لیں تو چیف جسس آف پاکستان نے کہا کہ متیولہ جان کا تو آپ کل حوالہ نہیں دے رہے تھے آج آپ متیولہ جان کا حوالہ کیسے دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں تو متیولہ جان مسنگ ہوئے تھے یعنی پاکستان تحریکہ انصاف کی تو وہ کہتے ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریکہ انصاف نہیں متیولہ جان کو بازیاب کرایا تھا وہ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کہیں متیولہ جان کا تو ایک ویڈیو ایویڈنس موجود ہے تو انہوں نے کہا دی عمران ریاض کا ویڈیو ایویڈنس بھی موجود ہے لیکن چار مہینے تک عمران ریاض جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکا تو یہ کس کا خصور ہے اب اس سارے معاملے پر بریسٹر شویب شاہین نے یہ کہا کہ میری عمران ریاض سے بات ہوئی ہے اور عمران ریاض یہ کہتا ہے کہ اگر عدالت مجھے سیکیورٹی فول پروف سیکیورٹی دے تو میں عدالت کے سامنے آ سکتا ہوں اب اس پہ میرا ٹیک یا میرا پوائٹ آف یو یہ ہے کہ عمران ریاض جو انتہائی دلیر سمجھتے اپنے آپ کو ندر بھی کلیم کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ سٹیٹس کو کیا گیس بات بھی کرتے ہیں طاقتور کو للکارتے بھی ہیں وہ عدالت اور پیٹر پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر بلائیں گے کب اٹھایا تھا کہاں لے کر گئے تھے کس نے ٹورچر کیا تھا کتنے دن تک کہاں رکھا گیا یہ سب عدالت تیروبرو بتا دے تاکہ مستقبل کے اندر بھی جو مسنگ پرسنس کا عشو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ریزولف ہو جائے تو کیوں عدالت کے سامنے نہیں آتے ہیں کیوں عدالت کو بتاتے نہیں ہیں اس کا جواب عمران ریاض کو دینا پڑے گا اور اب یہ ٹیسٹ کیس ہے میرے نزدیک عمران ریاض خان کے لیے اب یہ ٹیسٹ کیس ہے عمران ریاض دلیر بنے عدالت کے سامنے جائے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان بہت سارے لوگوں کے لیے جن کو جبری گمشدہ کیا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے ٹورچر کیا جاتا ہے مسنگ کر دیا جاتا ہے اور ان کے پیارے ان کے قطبے اٹھائے وفاقی دار الحکومت کے اندر آ کے بیڑھ جاتے ہیں ایجنسیز کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اور واقعی اگر انہوں نے کیا ہے نا تو میں تو یہ کہوں گا کہ آپ مرد مجاہد بنیں حوصلہ کریں حمد کریں آ جائے عدالت کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا عمران ریاض کی فیملی بھی جانتی ہے ان کی مسنس بھابی بھی جانتی ہے عمران ریاض کے والد بھی جانتے ہیں ان کے بھائی بھی جانتے ہیں عمران ریاض کے جو وکیل ہیں علی اشفاق وہ بھی جانتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے آ جائے اور آ کے عدالت کو بتا دیں اور بہت سے لوگوں کے اوپر بڑا احسان کر جائیں اگر نہیں بتائیں گے نا تو پھر آپ کو لوگ کوورڈ کے طور پر یعنی بزدل کے طور پر یاد رکھیں گے میرے سادہ سے پاکستانیوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اور خفیہ پلان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے انتہائی امپورٹنٹ سٹوری ہے اور اس میں کون کون لوگ اس وقت شامل ہیں کن کن کی ویڈیوز اس وقت میری نظر سے گزری ہے یہ سٹوری میں کھک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تھوڑی سی مچور ہوتی ہے تھوڑی سی ڈیولپ ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے لے کر آوں گا اس وقت تک کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں بڑا ہمبلی بڑے عدب سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے اس لیے ضروری ہے کس کی آؤٹریچ بڑھ جاتی ہے اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کے نگاہ سے گزرتی رہیں گی مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے آپ کا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم